آج ہم آپ کو دو ننے منے طالب علموں سے ملوائیں گے جو دن کے وقت تو سکول جاتے ہیں لیکن رات کے وقت مختلف مارکٹوں میں انڈے بیشتے ہیں یہ طالب علم کن کن کلاس میں پڑھتے ہیں اور رات کے وقت یہ مارکٹ میں جا کے انڈے کیوں بیشتے ہیں ان کے والدین کیا کام کرتے ہیں کتنے بہن بائی ہیں والد کیا کام کرتے ہیں آج ہم آپ کو ان ننے فرشتوں کی پوری فیملی سے آپ کو ملوائیں گے جی بیٹے آپ کا نام کیا ہے تربان علی آپ کا نام کیا ہے تربان علی تو آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں فور کلاس میں تو آپ انڈے کہاں پر بیشتے ہو جی ور میں جی وان مارکٹ جو جو ہٹون والی ہے اس میں آپ انڈے بیشتے ہو تو بیٹے کتنے انڈے آپ روز بیش لیتے ہو تیس تیس انڈے آپ روز بیش لیتے ہو کتنے کا ایک انڈہ بکتے ہیں تبھی تیس یا تبھی پچیس کبھی تیس اور کبھی پچیس کا بک جاتا ہے چلیں آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد نواز محمد نواز آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں so i'moiai man 5 میں 5 میں 5 میں پانچویں کلاس میں پڑھتے ہو تو بیٹے آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہی انڈہ بیشتی ہوں نہیں یہ پیچھے پیچھے کی طرف بھیتا ہوں میں آگے کی طرف بھیتا ہوں مطلب مارکٹ میں ایک ہی مارکٹ میں وہ ایک جگہ پہ اور آپ دوسری جگہ پہ مطلب اسی مارکٹ میں انڈے بیشتی ہو تو آپ بھی اتنے کا ہی انڈہ بیشتی ہو جتنے کا بھائی بیشتا ہے آپ پچیس روپے کا اور آپ تیسی روپے کا بھی بیشتے ہوں پچیس کا بھی تیس کا بھی اچھا آپ کتنے پیسے روز کے کتنے ہندے بیش لیتی ہو میں بھی تیسی بیشتے ہوں بتیس ہندے بگ گے پھر گھر آگے کتنے پیسے آپ کو منافع ہو جاتا ہے تین سو یا دو سو بس یہ منافع ہو یا کل پیسے کٹھی ہوتے ہیں نہیں یہ منافع یہ منافع ہوتا ہے مطلب ہے دونوں بھائی تیس تیس سنڈے بیشتے ہیں اور آپ کو تین سو تین سو چھ سو روپیہ آپ منافع ہوتا ہے روزانہ کا اچھا چلے اچھا یہ جو ننے طالب علم آپ نے دیکھے ہیں قربان اور محمد انور محمد نواز ان کے والد محترم جو ہے یہ جوہر ٹون میں جو اس کی گور میں بیکری شاپ ہے یہ اس پر سویپر کے فرائز انجام دیتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے جی زہد حسین زہد حسین صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں ٹوٹل اور وہ بتائیے گا چھے بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے چھے بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور یہ جو محمد نواز اور قربان علی ہیں یہ سب سے چھوٹے ہیں یہ سب سے چھوٹے ہیں تو یہ انڈے کیوں بیجتے ہیں یہ سرکر نہیں چلتا ہے ہمارے سیلری کام ہوتی ہے آپ کی تنہاں کتنی ہے ساڑھے چودہ ہزار ساڑھے چودہ ہزار پہ آپ کو تنہاں ملتی ہے ہاں جی حکومت نے تو کم سے کم تنہاں ستارہ ہزار پہ مقرر کیا ہے شاپ جو ہے وہ ساڑھے چودہ گورما دے رہے ہیں ساڑھے چودہ ہزار پہ تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خرچے نہیں پورے تھے خرچے نہیں پورے ہوتے ہیں تو بچے صبح سکول جاتے ہیں شام کو انڈے بیچتے ہیں ہاں جی تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو انڈے نہیں بیچنے چاہیے انڈے تو نہیں بیچنے چاہیے کیونکہ رات انہوں نیند بھی نہیں پوری ہوتی بچوں کو اچھا ہاں جی تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جی حلف کوئی ہو جائے اچھا تو ہماری جو بہن ہے تو یہ بھی کوئی ملازمت کرتے ہیں یا نہیں نہیں جی صرف بچوں کو یونی فرم تیار کرنا بچوں کو کھانا بنا کر دینا بچوں مطلب یہ ہاؤس وائف ہیں گھر میں رہتی ہیں تو بہن آپ کا کیا نام ہے جنت بی بی جنت بی بی بہن ذرا میری طرف دیکھ کے بات کیجئے گا یہ بتائیے گا آپ کے دونوں بچے صبح سکول پڑتے ہیں اور آپ کے باقی بچے بھی پڑتے ہیں سارے بچے پڑتے ہیں اور ایک دسویں کلاس میں ایک ساتویں کلاس میں ہیں شکر الحمدللہ پڑ رہے ہیں لیکن یہ میرے بچے دو نامیند کار رہے ہیں وہ بڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں بی سکتے اور سکول والے بچے ہمیں مزاہ کرتے ہیں اس بجے سے مطلب انڈے وہ کیوں نہیں بی سکتے کہ وہ بڑی کلاس میں ہیں اس وجہ سے اور چھوٹے ہمارے سارے مطلب وہ کہتے ہیں ہم اگر بیچیں گے تو مزاہ خواری بات ہو اچھا نہیں تو یہ دونوں چھوٹے بچے آپ کے قربان علی اور محمد بیشتے ہیں جی بلکل تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ بچے اچھا تو نہیں لگتا لیکن پھر گھر چلانے سے پھر کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے تو آپ کے حامد کی تنہا چودہ ہزار بتائی آپ ساڑھے چودہ ہزار پیا تو یہ بچے بھی کتنے کمال لیتے ہیں یہ تین سو وہ لیتا ہے تین سو وہ لیتا ہے چھے سو رپیا ہو جاتا ہے کبھی پانچ سو بھی ہو جاتا ہے جی بلکل اچھا ہاں جی روٹین دینال پھر پانچ سو بھی ہو جاتا ہے اور چھے سو بھی ہو جاتا ہے دونوں بچوں تو یہ بتائی جو گھر ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت یہ آپ کا اپنا ملکیت گھر ہے یہ قرائے پر مکان ہے اس کا پانچ ہزار قرائے دے رہے ہیں اور بٹی کا پانچ ہزار قرائے اور بٹی کا بل با کے دس ہزار روپیاں قرائے دے رہے ہیں تو یہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں یہ ایک ہی کمرے کا گھر ہے ایک کمرے کا گھر ہے پانچ ہزار پیہ کراہ دیتے ہیں بجلی گیس پانی کا الگ ہے تو بچوں یہ آپ کے امی ابو اتنی محنت کرتے ہیں اور وہ ساڑھے چونہ ہزار پیہ تنہا لیتے ہیں وہ پھر گھر کا کراہ بھی دیتے ہیں آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو بڑے ہو کے فوجی بنوں اور اپنی ماں باپ تچھت رہتوں اپنی ماں باپ کو ہش رکھوئے دیکھو انڈے بیچنے والا یہ ہمارا جو کلاس فور کا طالب علم ہے قربان علی یہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کے فوجی بنوں اور اپنے ماں باپ کا خیار رکھوں ان کی خدمت کروں تو محمد نواز آپ یہ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو میں بھی بڑا ہو کر آرمی میں جانا چاہتا ہوں اور اپنی ماں باپ کو اللہ کے اسواہ کسی کا متاج نہیں ہونے دیتا ہائے کتنی اچھی بات میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہو کے آرمی میں جاؤں گا اور اتنی محنت کروں گا اتنے زیادہ پیسے کماؤں گا کہ اپنے ماں باپ کو کسی کا متاج نہیں ہونے دوں گا اور جو وہ ایک کمرے کے گھر میں آپ لوگ رہتے ہو آپ کا یہ بھی تیل کرتا ہے کہ آپ کو بڑا گھر بناؤ اپنا گھر ہو ہاں جی یہ بھی چاہتا ہوں یہ بھی چاہتے ہو اچھا یہ بتاؤ قربان آپ کا دل بھی کرے گا کہ بڑے ہو کے آپ کا اپنا گھر ہو اس کے لیے آپ کیا کرو گے اس لیے پھول محنت لگائیں گے پھول محنت لگائیں گے چلیں جی آپ نے آپ کو ان بچوں سے ملوایا اور ان کے والد محترم نے بتایا کہ وہ بیکری شاپ میں جو گھر میں کیا ہے وہاں ملازمت کرتے ہیں یہ دونوں بچے صبح سکول جاتے ہیں رات کو انڈے بیچتے ہیں اور ان دونوں بچوں کا مرال دیکھو کتنا بلند ہے کہتے ہیں کہ ہم اپنے برے ہو کر آرمی میں جائیں گے دونوں بچے کہتے ہیں اور اتنی محنت کریں گے کہ ہمارے والدین کسی کے محتاج نہ ہو اور وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تاں کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ اپنا گھر ہو ہم قرائے پر نہ رولیں یہ بھی آپ چاہتے ہو آپ کا اپنا گھر ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ زیادہ زیادہ انڈے بیچو زیادہ زیادہ پیسے کماؤ تاں کہ آپ جلدی جلدی آپ امیر ہو جاؤ چلیں جی اب ہم بات کرتے ہیں اس فیملی میں جو ان کے بھائی ہیں ان سے بیٹے آپ ادھر آئیں ذرا آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد شباز تو محمد شباز کونسی کلاس میں پڑھتا ہے میں سیونت کلاس میں پڑھتا ہوں سیونت کلاس میں تو بیٹے آپ کی کیا خواہش آپ کیا بننا چاہتے ہو میں بڑا آرمی کا کپتان بننا چاہتا ہوں آرمی میں کپتان تو آپ کے دونوں بھائی انڈا بیچتے ہیں ہیں دونوں چھوٹے بھائی تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں اچھا تو نہیں فیل ہوتا لیکن مجبوری ہمیں اگر ہم بیچے تو پھر کلاس میں نا لڑکے مزاق اڑاتے ہیں اچھا اس لئے آپ انڈا نہیں بیچتے ہیں دراصل میں کلاس میں منیٹر ہونا تو وہ پھر کھڑے ہونا تو پھر پیچھے سے آواز لگاتے ہیں گرم انڈے گرم انڈے اس طرح پھر نا بیستی فیل ہوتی ہے اچھا تو پہلے آپ انڈے بیچتے تھے نہیں پہلے پچھلے سال ایک دفعہ بیچتے تھے تو اس کے بعد جب آپ کلاس میں ہوتے ہو مانیٹر ہوتے ہو تو بچے مزاق کرتے ہیں تو آپ نے بتایا نہیں کہ محنت کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے محنت کر کے پیسے کمانا ماں باپ کی مدد کرنا ماں باپ کا ہاتھ بٹانا تو یہ تو اچھی بات ہے دراصل کوئی ایک ہی ایسے باتوں کو سمجھتا ہے نا کوئی پھر جو نہیں کرتے یعنی کہ ازاد پنشی ہوتے ہیں وہ مزاق کرتے ہیں بیٹے آپ کا کیا نام ہے آپ ادھر آئیں ذرا آگے ہو کے بات بتائیں آپ کا کیا نام ہے اجاز علی تو اجاز علی آپ کونسی کلاس میں بڑھتے ہیں میں نے پانچ کر کے ایفت شروع کیا اچھا ما شاء اللہ بہت اچھی بات ہے بیٹے آپ آئے ہیں آپ کونسی کلاس میں بڑھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد وقاس ہے اور میں ٹینتھ کلاس میں بڑھتا ہوں آپ کیا بننا چاہتے ہو میں ایرونائٹک انجینئر بننا چاہتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا آپ کے دونوں بھائی چھوٹے بھائی انڈے بیجتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اچھا تو نہیں لگتا لیکن میں بھی بیجنا چاہتا ہوں لیکن میں ساتھ کیڈمی رکھنا چاہتا ہوں اچھا تاکہ مجھے ٹائم ملے اچھے نمروں سے میں آگے پاس ہوں اور بہت جلد ان کا سہارہ بن سا جی یہ دیکھیں یہ جو آپ نے پوری فیملی سے ہم نے آپ کو ملوایا ہر بچہ محنت کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلد اور جلد وہ اپنا وہ آمدنی اس کو ہانسل ہو اور وہ ماں باپ کا سہارہ بنیں تو ایک دفعہ در آواز لگیں جو آپ مارکیٹ میں انڈے بیجتے ہیں کیسے کیا آواز لگاتی ہیں دوبارہ بولو آپ کیا کیسے انڈے بیجتے ہو دوبارہ باز لگاؤ اور وہ ساتھ پیسے بھی بتاتے ہو کتنے گھنڈ ہے ہاں وہ پوری بات کرو نا آنڈے گھرم آنڈے بھیجان کتنے گا بھیجان تیس روپے گا کم نہیں ہو سکتا کم ہو سکتا لیکن پچیس کا ہوگا بیس کا نہیں ہوگا پھر وہ کہتا ہے چلو ایک دے دو چل دوبارہ باز لگاؤ گھرم آنڈے گھرم آنڈے یہ آپ نے دیکھا کہ دونوں معصوم جو ہمارے طالب علم ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ پرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے لیکن محنت کرنی بھی نہیں چھوڑیں گے وہ آگے بریں گے اور گھرم آنڈے میرے ساتھ آواز لگاؤ گھرم آنڈے گھرم آنڈے گھرم آنڈے یہ گھرم آنڈے بیشتے رہیں گے محنت کرتے رہیں گے آپ بھی یہی ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ یہ تعلیمی اداروں میں بھی کامیاب ہوں اور اپنے ماں باپ کی مدد کرنے میں بھی کامیاب ہوں ان کو اور ان کی فیملی کو اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرے یہ عزت اور ترقی حاصل کریں زندگی میں انسان کوئی کام بھی کرے اس پر اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ بچے پرنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں انڈے بیشتے ہیں اور ان کے چہروں پہ آپ نے دیکھا ہے کہیں کوئی ملامت نہیں ہے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو کام کریں یہ سمجھیں کہ ہمیں اس میں بہت عزت کو مانی ہے آگے برنا ہے آپ کوئی کام کہیں سے بھی جب شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ قربان علی اور محمد نواز جس طرح پرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان فیملی کی مشکلات کم ہوں گی یہ برے ہو کر اور زیادہ کام زیادہ اعتماد کے ساتھ کریں گے اور خوشحالی اور کامیابی ان کے قدم چومیں گی کیمرامین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ موسیقی